آج ہی انڈیا کے طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ چین اور پاکستان کی سردوں پہ ٹیکٹیکل میزائل لگا رہے ہیں ہاں وہ نصب ہوں گے یہ نصب کیے جا رہے ہیں یہ اگلا لیول ہے نیکسٹ لیول ہے یہ ایکسیلیریشن کا کہ یہ بھی ایک وہاں سے ہمارے ایسٹ انویسٹ ہوں نو بارڈرز کی طرف سے اس طرح کے خطرات ہیں ایک ڈیفنس ایمرجنسی کی سٹیٹیجی ہوتی ہے آپ جن لوگوں کا جس انسیلیشن کی ذکر کر رہے ہیں آج ہمارے پاس پانچ ہزار ڈالر میرے اگر اکانٹ میں ہے تو میں نکال میں جاؤں تو مجھے تین ہفتے کی مولت دیتے ہیں آج خدا نہ خاص تھا ہم کسی بھی بارڈر پہ ویسٹرن ایسٹرن پہ ہم جنگ پہ جائیں آپ پاس تین دن کا پرٹرول نہیں آپ کریں گے کیا آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ یہ کیا آپ نے یہ کون سے میزائل نئے خریدی ہیں ہیں اور اگر خریدی لیے تھے تو پاکستان کے بارڈر پر ہمارے بارڈر پہ چون لگا رہے ہیں آپ اگمی دیکھیں گی پرٹھ بھی دیکھیں گی آکاش ناک اور یہ پلائے اور برامنوس یہ ساری ہماری اپنی بنائی ہوئی ہم کہیں سے نہیں خرید رہے ہیں میسائلز اس سمیں کچھ اندو میسائلز ہیں جو خریدی ہوئی ہیں براکو گئے رہے ہیں وہ بھی پرانی خریدی ہیں اس سمیں ہماری ساری انڈیجنس میسائلز ہیں سپٹیمبر کے اندر دوزار اکیس میں اس کو ہائر کیا گیا اور میں پرائم منسٹر ہوں ہمارے گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے ہائر کیا اور ہمیں نہیں پتا کہ ہائر ہوا ہوا ہے اور وہ وہاں پروموٹ کس کو کر رہا تھا وہ میرے خلاف وہاں کام کر رہا تھا واشنگٹن میں اور پروموٹ کر رہا تھا باجو صاحب کو ہمارا سیکیورٹی کا ایشو ہے بہت خوفناک اس وقت چل رہا ہے ہم پورا سیگمنٹ اس کے اوپر کر رہے ہیں بلوجستان سے لے کے کے پی سے لے کے اب اسلامباد بلور میں بھی آگیا اب اسلامباد اس وقت پروٹی تھریٹنڈ ہو آ رہے ہیں لوگ ڈر کے مارے ایک دوسرے کو فون کر رہے ہیں گیار احتیاط کرنا ایڈوائزریز آگئی ہیں اڈیا کے ٹیسٹ پہ چائنہ کی پوری نظر ہوں ہم لگا رہے ہیں چائنہ کو بھی پتا ہے چائنہ کی ریاکشنز تو کھرکا ہم آتے ہیں لیکن ہاں نظر ہے چائنہ کی بھی اور ہماری جو خبریں جتنی ہماری گورنمنٹ نے دی ہیں اس حساب سے یہ چائنہ بورڈر پہ خاص طور سے ہوں گی پاکستان بورڈر پہ بھی ہوں گی میرا نام ہے شتندر کمار میرا یوٹیوب چینل ہے شتندر کمار مہورا میں اپنے یوٹیوب چینل پر دیس بیدیس کی خبر ہیں اور پاپولر سوڈ ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں یدی میرے یوٹیوب چینل کی ویڈیو یدی آپ کو پشند آتی ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں آگے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں میں نے اس کے پر بڑا کیونکہ میرے تو سامنے سب کچھ یہ سازش کھلی ہے نا میں نے تو اس کو سلو موشن میں دیکھا ہے سازش کو اور میں نے پھر بعد میں بھی اسیس کیا کہ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے تھے پہلی چیز تو یہ کلیر ہو جائیں کہ یہ صرف جو ہم سمجھتے تھے کہ صرف یہ امریکہ سے آئی ہے سازش اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں ان کی وائس ورسہ بھی ہو سکتا ان کی خواہش تھی کہ عمران خان کو ہٹایا جائے کیونکہ وہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے ایسے یہاں حکمران جو کہ یعنی ان کی جو وہ حکم کرتے ہیں یا سلوٹ مار کے اس کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے تو ان کو عادت پڑی ہوئی تھی وار آن ٹیرر کی پھر اس کے بیچ میں ریمن ڈیویس کو پکڑا دیا جو دردہارے لوگوں کو گولی مار کے اس کو دے دیا واپس یعنی ڈرتے تھے کوئی بھی سٹینڈ لیتے ہوئے کہ ایمل کانسی ہو گیا رمزی یوسف ہو گیا پھر ساری وار آن ٹیرر کے اندر پاکستان کے سارے قوانین کی وائلیشنز ہوئی ہیں جو بھی کیا ان کو عادت پڑی ہوئی تھی کہ پاکستان میں کوئی جو بھی ان کے حکم کے خلاف یا ان کے انٹرسٹ کے خلاف اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے بات کرتا تھا تو اس کو ان کے لیے پہلی یہ ایسی ٹائم تھا اور ان کو یہ پسند نہیں تھا لیکن ادھر سے یہ نہیں بات شروع شروع ادھر سے ہوئی ہے اور اب ہمیں پتہ چل گیا کہ حسین اکانی کو ہائر کیا گیا سپٹیمبر کے اندر دوزار اکیس میں اس کو ہائر کیا گیا اور میں پرائم منسٹر ہوں ہمارے گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے ہائر کیا اور ہمیں نہیں پتا کہ ہائر ہوا ہوا ہے اور وہ وہاں پروموٹ کس کو کر رہا تھا وہ میرے خلاف وہاں کام کر رہا تھا واشنگٹن میں اور پروموٹ کر رہا تھا باجوہ صاحب کو وارٹ پا کالنگ نہیں اور یہ جو پرلائے مسائل ہے یہ ہماری اب جو مسائلز ہیں ہم ٹوٹلی انڈیجنس مسائلز لے کے آ رہے ہیں یہ ساری جتنی بھی آپ اگنی دیکھیں گی پرتوی دیکھیں گی آکاش ناک اور یہ پرلائے اور برامنوس یہ ساری ہماری اپنی بنائی ہوئی ہم کہیں سے نہیں خرید رہے ہیں مسائلز کچھ یہ دو مسائلز ہیں جو خریدی ہوئی ہیں براکو گے رہا وہ بھی پرانی اس سمیں ہماری ساری انڈیجنس مسائلز ہیں اس میں کمپوننٹس ہو سکتا ہے باہر کے ہو ٹوٹی پرسنٹ ٹوٹی پرسنٹ ٹوٹی پرسنٹ ٹین پرسنٹ ہو سکتا ہے باہر کا مل ہو لیکن یہ سارا ہمارا اپنا انڈیجنس پروڈاکشن ہے کچھ کچھ کمپوننٹس باہر سے آتے ہیں کچھ 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 بہت سارے ہیں لیکن پرائم نیسٹر موڈی نے ابھی شروع کیا تھا جو میک ان انڈیا وہ میک ان انڈیا ہم نے ہر جگہ انپلیمنٹ کر دیا no this missile is ballistic missile a ballistic missile وہ ہے جو کہ atmosphere across کرتی ہے and then comes back یہ اسی طریقے کی مسائلے اس کو انٹرسپ کرنا تھٹا ہوتا ہے حالا کہ Mac کی سٹیٹ پہ چلتی ہے Mac means ساون کی سپیڈ پہ چلتی ہے ساون کی سپیڈ سے توٹسک 1.9 Mac تک چلی جاتی ہے range اس کی 350 km to 500 km اور یہ جو आ Pakistan اور China border پہ لگائی جائے گی یہ انٹرسپشن کے لیے یہ بھی ایک امپورٹنٹس کا فیچر ہے یہ اس کو انٹرسیپ نہیں کیا جا سکتا اور انٹرسیپ اس لیے بھی ٹاف ہوتا ہے اس کو کرنا کیونکہ یہ ایک سنگل پیجیکٹری میں نہیں چلتی ہے یہ گورو گورو گون کے اور اپنا ٹارگیٹ کے سامنے سے کوئی مسائل آ رہی اس کو انٹرسیپ کرنے کے لیے یہ اپنے آپ پر روٹس چینز کرتے ہیں پھر لوکیشن پہ جائے گی یہ بھی اس کی کوبیا ہے بڑی اچھی مسائل ہے اور اس کو ورلڈ کلاس مسائل بولے جاتا ہے جیسے ہماری براموس مسائل ہے نا ورلڈ کلاس مسائل ہے پاکستان کے اندر گھوز گئی پاکستان کو پتہ تک نہیں چلا پھر اس کے بعد ایک پریس کونفرنس ہوئی کہ ہاں وہ مسائل آ گئی تھی کچھ اس طریقے مسائل یہ بھی جیدی آپ میری یوٹیوب چینل سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو میری چینل کو لائک سبسکرائب اینڈ بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں جیہن دوستو